پھل اور سبزیوں کی سرکاری قیمتوں اور مارکٹ پرائس میں اتضاد برقرار ہے مارکٹ کمیٹی کے جانب سے چھ سبزیوں اور تین پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا مزید جان لیتے ہیں عبدالقادر سے جی عبدال بتائیے گا کن کن سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا آج بلکل مارکٹ کمیٹی کے جانب سے جو آج سرکاری میں افنا میں جاری کیے گئے ان میں جن سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس میں سبز میں قیمت آج بھی مہنگی کی گئی ہے اور تین روٹہ اضافے کے بعد ساتھ روٹہ کلو مکرر کی گئی لیکن اوپن مارکیٹ میں سبز میں ستر سے پچیتر روٹہ بھی کلو تک سوکتیا جا رہا ہے پالک کی قیمت میں آج چھ روٹہ کا اضافہ کی گئی ہے کہ اکیس روٹہ سے قیمت بڑھا کر پہتائیس روٹہ مکرر کی گئی ہے لیکن سوک پہنکیس روٹہ کی کلو تک کی جاری ہے در ہے دبی کی قیمت میں آج چھ روٹہ کا اضافہ کیا گیا ہے انہاتسی روٹہ سے قیمت بڑھا کر پہتائیس روٹہ پہتائی بھی مکرر کی گئی ہے لیکن اوپن مارکیٹ میں دو چو دس سے ایک سو دیس روٹہ سی کلو تک کوشی جاری ہے بیٹر کی قیمت میں سلسل اضافہ ہے ایک سو پینٹیشن پیسے قیمت بڑھا کر ایک سو پینٹالیس روپے مقرر کی گئی ہے لیکن اوپن مارکیٹ میں جو مقاب ہیں وہ دو سو روپے تی کلو سے زائد کی قیمتوں پر فروک کیا جا رہے ہیں تینڈے فارمی جو ہیں وہ آج تین روپے مہنگی کیے گئے ہیں پانچ روپے مہنگی کیے گئے ہیں باون سے قیمت بڑھا کر ستاون روپے مقرر کی گئی ہے لیکن ستاون کے برہ جو فارمی تینڈے ہیں وہ ستر روپے سی کلو تک پروک کیا جائے ہیں جبکہ دیسی تینڈے جو ہیں ان کی قیمت میں بھی پانچ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے یہ نانوی روپے سے قیمت بڑھا کر ایک سو چار روپے مقرر کی گئی ہے لیکن دیسی تینڈے اوپن مارکیٹ میں ایک سو پچاس روپے کلو تک پروک کیا جا رہے ہیں پھلو میں آج تیسے کی قیمت میں پانچ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے ایسے پانچ روپے سے قیمت بڑھا کر ایک سو چاریس روپے مقرر کی گئی ہے لیکن اوپن مارکیٹ میں کبھی پہ ایک سو اسی روپے سی کلو تک تک پروک کیا جا رہی ہے دیسی تینڈے کی قیمت میں آج پانچ روپے کا اضافہ ہوا ہے دو سو دیسے قیمت بڑھا کر دو سو پچیس روپے سرکاری ایگلیز میں مقرر کی گئی ہے لیکن اوپن مارکیٹ میں 240 روپی کلو تک سٹوک کی جارہی ہے اس طرح علی بخارہ جو ہے وہ آج 10 روپی کلو تک مہنگا کر دیا گیا ہے 250 سے قیمت درہا کر 407 روپی مقرد کی گئی ہے لیکن اوپن مارکیٹ میں علی بخارہ بے دستور جو ہے وہ 304 روپی کلو کی سطح سے بلند سٹوک کیا جارہا ہے شکریہ عبدالقادر